امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے سندھ میں سیلاف سے متاثر علاقوں کا دورہ کیا ہے ڈانلڈ بلوم نے سندھ بیسک ایڈرکیشن پروگرام کے تحت سومی سکول کا افتتہ کیا ہے امریکی ادارہ برائے بین لقوامی ترقی کے مالی تعاون سے بننے والے ان جدید سکولوں میں سائنس اور کمپیوٹر کی لیبارٹریز، لائبریری اور جدید فرنیچر کی سہولت موجود ہے یہ سیلاف سے تحفظ کی پناہ گہوں کے طور پر بھی کام آتے ہیں جہکہ بابات کے دورے کے موقع پر امریکی صفیر نے دوزہ بیس میں مکمل ہونے والے مینسپل سرویسز پروگرام بوٹر فلٹریریشن پلانٹ کا معینہ کیا یو ایس ایڈ کے تعاون سے مکمل ہونے والے اس منصوبے پر دو کروڑ چوالیس لاکھ ڈالر کی لاغت آئی تھی ڈانلڈ بلوم نے خیرپور میں بنیادی صحت سہولت مرکز کا بھی دورہ کیا یو ایس ایڈ کی مدد سے یہ بنیادی مرکز سے صحت پانچ سال سے کم عمر بچوں اور حاملہ یا دودھ پلانے والی ماں کو تشخیص اور علاج کی سہولیات پرہام کرتا ہے سکھر میں سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کے دفتر میں امریکی صفیر نے کمیونٹی میڈ وائس کی تاریف کی کردار کی ڈانلڈ بلوم نے ماں کی صحت کی ہنگامی ضروریات کے لئے سامان اور کٹس حوالے کی